کہتے ہیں پیار کیا نہیں جاتا بس ہو جاتا ہے پر نہ جانے کیوں یہ اکثر وہیں کیوں ہوتا ہے جہاں سے اسے نہیں ہونا چاہیے جمین آسمان کا فرق تھا ان دونوں کے اسطر میں کہاں محلو کی رانی سونم اور کہاں وہ معمولی بیعپاری کا بیٹا پر پھر بھی نہ جانے کیسے پر پیار تو ہو ہی گیا تھا برامدے میں کھڑی سونم ٹک ٹکی لگائے بارس کی بوچاروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی اچانک اسے بارس میں بھیگے پیڑوں کے جھنڈ کے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا دھیان سے دیکھا ہاں وہی تو تھا انتجار کروانا اچھا لگتا ہے نا اسے ابھی بتاتی ہوں وہ دوڑ کر پیڑوں کے پیچھے گئی پر ادھر کوئی نہیں ملا لگتا ہے پھر سے کہیں چھپ گیا ہے یا ہو سکتا ہے وہ میرا انتجار کر کے جا چکا ہو پر پر اسے تو آج میرا ہاتھ مانگنے آنا تھا سونم خود سے ہی بودھ بودھ آئی بارس میں مت بھیگو سونا اندر آ جاؤ اس کی ماں اس کی طرف آتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ برامدے کی طرف جانے کو جیسی ہی موڑی پھر سے اس کے آس پاس ہونے کا احساس ہوا جیسے جیسے اس کے انتجار کے پل ختم ہونے کو آ رہے تھے اتنے ہی اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اس کے پیار میں وہ اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے ہر جگہ وہی نظر آ رہا تھا اس کی ہنسی اس کی موسکان اس کی باتیں سب کی ہی تو دیوانی تھی وہ تب ہی جات پات امیری گریبی کا بھید بھاو بھولا کر اسے دل دے بیٹھی تھی وہ بھی تو جلد سے جلد اسے دلہن بنا لینا چاہتا تھا تب ہی تو نوکری لگتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے بولا تھا تیار رہنا میری سونم کل میں آؤں گا تمہارا ہاتھ مانگنے پر اب اس کا انتجار ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا کب سے تیار ہو کر کھڑی تھی وہ اس برسات کو بھی آج ہی برسنا تھا ساید اسی وجہ سے وہ نہ آیا ہو وہ خود سے بولی اور پھر سے برامدے میں آ کر کھڑی ہو گئی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر ماں کا دل پسیج اٹھا اسے یاد آیا پندرہ ورس پہلے کا وہ دریش جب وہ سونم کا ہاتھ مانگنے ان کے گھر آیا تھا گریب ہوتا تو بھی ٹھیک تھا پر اس نیچی جات والے سے کیسے ماں کی آنکھوں اور سینے میں کرود کی اگنی دھدک اٹھی ساتھ یہ بھی یاد آیا کیوا کیسے کل کی لاج بچانے کے لیے پندرہ ورس پہلے انہیں اس نیچی جات والے لڑکے کو جان کی آہوتی دینی پڑی تھی ارمان تو سونم کے بھی بھس میں ہوئے تھے اس بھیدبھاو کی اگنی میں پگلا گئی تھی وہ اس کے پیار میں اور تب سے ہی سونم نے پگلا کر اس دن دنیا سے دور اپنے ہی ایک دنیا بسا لی تھی روز وہ اس کے انتجار میں تیار ہوتی اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی اور انت میں دوائیوں کے جور پر سو جاتی ماں کے اسارے پر نرس سونم کو اس کے کمرے میں لے کر گئی انتجار کی تڑپ لیے سونم نرس سے اسے انجیکسن نہ لگانے کی جد کر رہی تھی کیا پتہ وہ اس کے سونے کے بعد ہی آ جائے تو دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جادہ جادہ سیئر کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ